ہاں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کیسے اپنی ویو اور آئیکو کی ڈیوائس میں آئی ٹی زیڈ جو فائل ہوتی ہیں آئی ٹی زیڈ ہوتے ہیں ان کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پروسس بتانے والا ہوں اگر آپ کی ڈیوائیس میں انڈرویڈ 11 ہے 12 ہے 13 ہے سب ہی کے لیے ورکنگ ہے بس آپ لوگ ویڈیو کو آنے تک دیکھئے گا ویڈیو آپ کو اچھے رہے کہ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ریسینٹل میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی ہے زیڈ فونٹ 3 کے اوپر کافی زیادہ لوگ جو ہے مجھے کہہ رہے تھے کہ زیڈ فونٹ 3 جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پینڈنگ کا آپشن آ جاتا ہے ایشو آ جاتا ہے یا پھر ڈاؤنلوڈ فیلڈ کا ایشو آ جاتا ہے تو میں نے اس میں اس کا سلوشن بتایا ہے اگر آپ لوگ بھی دیکھنا چاہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں چینل دوستو آج کیسے ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہ ایشو فیز کر رہے ہیں تو آپ لوگ میرے چانل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اچھے تو یہاں پر آج جیسے کہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ کیسے گوگل سے ITZ themes کو ڈاؤنلوڈ کر کے کیسے اپنی ڈیوائس میں انسٹال کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں لوگ تو جو آپ کو ویڈیو ڈیوائس ہیں ان میں آپ کو کچھ اس طرح کے themes دیکھنے کو ملتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے themes دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم جاتے ہیں themes میں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اوپر یہ دیکھیں system themes آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کی ہیں اور نیچے آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر میں نے جو ہے اور بھی زیادہ themes ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں اب یہ جو ہے آپ لوگ اپ لیک اپلیکشن سے ایسے themes آپ لوگ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک دسپلیی وای سے داؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس کے دłęب یہ بھی ایک تمڑا آنلوڈ کیا ہوا ہے یا دیکھیں یہ هناچ اسigo چلز نائن والا ہے canille to your stock ہے یا میرے کر سکتے ہیں اوپوyl ای بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہے سامسنگ کے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے کیسے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کا اپلائی پروسس بتا دوں گا ویسے تو دوستو آپ لوگ گوگل جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ایٹی زیڈ تھیمز ویوو تو یہاں پر آپ کے سامنے کافی زیادہ ویب سائٹس آ جائیں کہ یہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا لیکن نوستو میں جو آپ کو ریکومنڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے یہ والی اپلیکیشن جو کہ آپ لوگوں کو پلے سٹور پر مل جائے گی ویوو تھیمز کے نام سے تو یہاں سے جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا انٹر فیس کی اس طرح سے رہنے والا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کا لوگو اور ریڈ کے ویوو تھیمز تو یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہوگا اس میں آپ کو کافی زیادہ تھیمز مل جاتے ہیں 5 ملین پلس ڈاؤنلوڈ ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ فنٹر چوز 12 بھی سپورٹیڈ ہے فنٹر چوز 13 بھی سپورٹیڈ ہے فنٹر چوز 11 بھی سپورٹیڈ ہے تو یعنی کہ یہ جو ہے تمام کا تمام جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ویوو کے ان کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ناو سپورٹ نیو ورزن ویو اگر آپ کی ڈیوائیس میں جو ہے نیو ورزن کا ٹیم سٹور ہے تو اب بھی اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے تھے یہاں سے اس کو اوپن کرنے ہاں یہاں پر آپ کو تھوڑے بہت جو ہے لیمٹیڈ سے ٹیمز دیکھنے کو ضرور ملیں گے اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ گوگل سے بھی اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آئی تی زیڈ ٹیمز ڈاؤنلوڈ لکھیں گے گوگل پر تو آپ کو کافی مل جائیں گے اچھا یہاں پہ چھوڑے تھیمز میں آپ کو یہ دیکھیں کافی ادھا تھیمز مل جائیں گے یا پھر دوستو اگر آپ لوگ جو ہے چاہتے ہیں ہمیں اوپو کے ون پلس کے اس طرح سے آئی فون کے سارے 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 تھیمز ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اپنی ڈوائیس میں انسٹال کرنے ہیں تو میں آپ سے یہ ارکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یوٹیوب پر ایک چینل ہے تھیمز گیلری کے نام سے وہاں سے بھی آپ لوگ کافی اچھے اچھے ٹھیمز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ چھو ہے اس سے آپ لوگ جیسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد کا پروسس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو تین طریقے بتا ہے جس کی مدد سے آپ لوگ ٹھینز فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آئی ٹی زیڈ فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے ڈاؤنلوڈ کر لیں ہے اور اس کا سائز دیکھیں تو یہ بھی سکسی سکس کے بھی کا ہے تو یہ دیکھیں اس کے لاسٹ میں آئی ٹی زیڈ ہے اب آپ کو کوریل تینز ایسے ملیں گے جو زیپ فارم میں ہوں کے تو آپ کو ان کو پہلے ڈنگ ڈی کمپریس کرنا پڑے گا ایسے اوپر ٹائپ کریں گے تو ڈی کمپریس کا آپشن آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگ ان کو ڈی کمپریس کر دیں گے جیسے ڈی کمپریس کریں گے آپ کو یہ والی فائل مل جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پلے سٹور سے زیڈ موڈ اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ویسے تو آپ لوگ اسی فائل منیجر سے ہی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کے لئے اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایزی والا میتھڈ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے جیسے کہ اپلائی ٹھیم کرنا ہے یا اپلائی فونٹ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے کلک کریں گے آپ آپ سے یہ مانگے کا کہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اتنے سارے ڈاؤنلوڈ کیا ہو ہیں تو یہاں سے میں اس کو سلٹ کر کے یہاں پر اوکے پر کلک کر دوں گا جیسے اوکے پر کلک کر دوں گا یہ ham trem زولی الپلیکشن پر لے جائے گا اس کے بعد لوکر بن جائیں گے ہم پر لوکل تم پر جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ تم مل چکا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یہاں سے جو ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پر آپ لوگ آپ کی ڈیوائس میں اگر یہ شور نہیں ہو رہے یہاں پر تو آپ لوگوں نے جو ہے اپنی ڈیوائس کے جو تھیم سالی اپلیکیشن ہے اس کو بیسیکلی ان انسٹال اپ ڈیٹس پر کلک کرنا ہوگا یا پھر آپ لوگ جو میں آپ کو ایک چیز باتہ لوکر پر جا کر سیٹنگ پر جا کر یا دیکھیں میرے جو تھیم سالی اپلیکیشن اس کا کرنٹ وارجن 6.9.34 ہے تو آپ کی ڈیوائس میں بھی یہ ورجن ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہے یا پھر اس سے کام ہے جو بھی ہے مطلب آپ کو یہی ورجن ہونا چاہیے آپ لوگ یہاں پر تھیم سالی اپلیکیشن میں جا کر یہاں پر جو ہے ریسنٹ منیو پر کلک جیسے کریں گے ایپ انفو پر چلے جائیں گے یہاں سے آپ کو بھی اوپر شو کرے گا آن انسٹال اپ ڈیٹس یہ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو آن انسٹال اپ ڈیٹس پر کلک کر دیں اگر یہ جو ہے اپلیکیشن 6.9.3.4 والی ناؤلوڈ نہیں ہو رہی اس کو آپ لوگ کیسے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا باقی دوستو ہماری ویب سائیڈ کو ضرور سے چیک آؤٹ کیجئے گا وہاں پر بھی کافی اچھا اچھا کونٹینٹ میں لاتا رہتا ہوں باقی دوستو میں ملتا ہوں کسی اور نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ تھی ویڈیو کہ آپ لوگ کیسے زیڈ موڈ کے مدد سے آپ لوگ آئی ٹی زیڈ جو فائل ہوتی ہیں آئی ٹی زیڈ تیمز آپ لوگ گوگل سے ڈاؤلوڈ کرتے ہیں یا پھر جہاں سے بھی ڈاؤلوڈ کرتے ہیں ان کو کیسے اپنی ڈاؤلوڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی پروسیس دوہزر تیس فرنٹ فور فنٹا جویس 11 12 & 13 باقی دوستو آنے والی ٹائم میں فنٹا جویس 14 کو لے کر بھی بات کریں گے لیکن ابھی وہ کیوں کہ آیا نہیں ہے تو باقی میں ملتا ہوں